بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کا نیا نام سیاست میں حل چل پیپلز پارٹی ڈڈ گئی نام کی تبدیلی غریب عوام سے سہولت چھیننے کی لانگ ٹرم سازش حکومت عوام دشمن قرار بلاول بھٹو کی شکارپور میں للکار بڑے جیالے بھی اپنے چھیرمن کے ہم نوا بین ازیر کا نام نکالنے پر شدید عوامی رد عملائے کا خوشید شاہ کی تنگ بھی عمران خان شہنشاہ بن گئے کسی کی فرمائش پر نام تبدیل نہیں ہونے دیں گے سعید گنی کا چالنج یہ نام تبدیل اگر کرنے کی خواہش بھی ہے نا اگر اس نام سے جلن ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے نہیں اچھا لگتا تو اس کو بدلنے کے لیے آپ کی مجبوری آپ چاہو یا نہ چاہو آپ کو جانا پڑے گا سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں سینٹ میں تو آپ کارا نہیں سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس بیجورٹی نہیں ہے مزیر اعظم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام بدلنے کے حامی معاملے پر تحریک انصاف میں اختلافات شاہ محمود قریشی نے کھل کر مخالفت کر دی اے ذاتی طور پر جب پارٹی کی وہ نشست آئے گی جس میں مشاورت ہوگی میں ذاتی طور پر نام کی تبدیلی کے حق میں نہیں ہوں میں سمجھتا ہوں نام نہیں کام دیکھا جاتا ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کام صحیح ہو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام ہر حال میں تبدیل ہوگا گورنر سینٹ کا دعویٰ عمران اسماعیر شامیمود قریشی کے بیان سے لائل یہ مجھے نہیں پتا انہوں نے کب کہا ہے لیکن ہم انشاءاللہ اس کا نام تبدیل ضرور مہنگائی کے نئے توفان کی آمد آمد کل سے پیٹرول گیارہ روپے کانوے پیسے فی لٹر مہنگا ہونے کا امکان حکومت حتمی فیصلہ آج کرے گی عوام نے ممکنہ اضافے کی مخالفت کر دی پیٹرول مہنگا ہوا ہر چیز مہنگی ہوگی سبزیہ مہنگی ہوگی تو یہ جو سسٹم ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو ہو گیا اتنے گاوی ہے انہوں تو کوشی کریں گے اب یہیں بھی بریک لگا دیں نیا پاکستان ہے غریبوں کے لیے تو بہت برے حالات ہیں غریبوں کے لیے جب باہر تھے تو کدھنی باتیں کرتے تھے تو ابھی آئے دن ہر چیز میں اضافہ ہی ہو رہا ہے ڈالر کی بڑتی قدر کا عوام کی جیبوں پر اثر دانے چائے کی پتی خوشک دودھ سب کچھ مہنگا غیر ملکی کرزوں میں 145 ارب یوپے کا اضافہ جو چیزیں ہم پہلے کم قیمت پر لیتے تھے اب اس کی دگنی قیمت ہو گئی پاکستان کا خوف اڑ گئے ہوش جارہیت کا موں توڑ جواب ملنے کے بعد بھارتی پائلٹس حواس باختہ جہاز اڑانا ہی بھول گئے ایک اور لڑا کا تیارہ جودپور میں گر کر تباہ ڈیڑھ ماہ میں تعداد نو ہو گئی سپاہ سالار کا بڑا فیصلہ بھارت سے کشیدگی پر قومی اسمیلی کی دفاعی کمیٹی کے ارکان کو بریسنگ دیں گے چار اپریل کو دورہ جی ایچ کیو کی دعوت سیاسی رہنماوں کو جارہیت اور پاک فوج کے جواب اقدامات سے آگاہ کیا جائے گا اگر آپ کا کوئی ایسا ارادہ ہے یا کوئی بولی وڈ مووی کا کوئی سین آپ نے بنانا ہے تو پھر یہاں کی بیٹی اور بیٹے بیٹھے ہوئیں یہ تصور بہت کم تعداد میں آئے ہیں مودی صاحب کو ذرا پیارہ میسیج دیں گے افاج پاکستان پاکستان شہریارہ افریدی کی جذبہ حب الوطنی سے بھرپور تقریر مودی کو ہر پلیٹ فارم پر ٹاف ٹائم دیں گے وزیر مملک کا براہ داخلہ کا پیغام آفیا صدیقی کے واپس آنے کا یقین گلوکار ساہر علی بگا کے یوم پاکستان کے نگمے کا حوالہ فضا نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی موسیقی ایف بی آر نے آزم سواتی کو کلین چٹ دے دی نعیم الحق نے کابینہ میں شمولیت کا اشارہ دے دیا کیا سیاز الحسن جوہان کو دوبارہ وزیر بنایا جا رہا ہے صحافی کا سوال انشاءاللہ وزیر آزم کے موون خصوصی کا جواب ٹرافک حادثے میں زخمی خواجہ اظہار آپریشن کے بعد وارڈ میں منتقل گورنر سند اور متحدہ رہنماؤں نے آیادت کی حکومت گردشی کرزے کنٹرول کرنے میں ناکام تقسیم کار کامپنیز کا نظام تباہی کے قریب پہنچ گیا روہ سال بترین لو شرڈنگ کا سامنا کرنا پڑے گا سابق وفاقی وزیر اویس تغاری کی بیس کانفرنس اس وقت تمام ادارے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں پانچ سال تک یہی ریلیشنشپ رہے گی یہ سوال ہے میرا ایک ذاتی نظریہ ہے مگر اس کی میں تشیر مناسب نہیں سمجھا عمران خان نے تو قوم کو ویسی ایک بطی کی بچے لگا دی ہے ٹرک کی بطی کی بچے لگایا ہوئے تحریک انصاف اور اداروں کی محبت پانچ سال چلے گی یا نہیں چہدری نصار کا جل کی بات زبان پر لانے سے گریز نواز شریف کے معاملات بھی معلوم مگر بتانے سے انکار بھارت پر عمران خان اور نواز شریف کی پالیسیز ایک جیسی قرار میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ مجھے بہت ساری تفصیل پتہ ہیں مجھے پتہ ہیں تشیر کرنے ہی فیلحال مناسب نہیں ہے مجھے عمران خان اور میاں نواز شریف کا انڈیا پالیسی ہے اس میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا ملک میں عمریت مسلط اسلام آباد جائیں گے اور جیم کر دیں گے مولانا فضل رحمان کا سرگودہ میں نعرہ جمہوری قوتوں کو متحد ہونے کی دعوت مزیر اعظم عمران خان صاحب میں آپ سے ہمدردی کے طور پر یہ کہتا ہوں کہ آپ کل کے اس افتتہ کی انکوائری کروائیں سوشل میڈیا سارا بھرا پڑا ہوا ہے کل زلے گر آج تک وہ تمام اناؤگریشنز کی ویڈیوز ہیں تصویریں ہیں لوگ مجھے فون کر کر کے بتا رہے ہیں اس لیے کہ لوگ اس پارک کو استعمال کرتے رہے ہیں باغ ابن قاسم کے دوبارہ افتتہ کی تحقیقات کا مطالبہ کراسی پیکج کا ایک روپیہ بھی نہیں آئے گا وفاقی حکومت سنجیدہ ہوتی تو سرکلر ریلوے پر کام ہوتا شہر میں بلند امارتیں بنانے کا مشورہ کہیں پی ٹی آئی کے بلڈر ارکان ایسمنی نے تو نہیں دیا مصطفیٰ کمال کا سوال پی پی دو سو اٹھارہ ملتان میں زمنی الیکشن تحریک میں میدان مار لیا واصف رانف فاتح پنجاب ایسمنی کی نشیست مزر ابباس رانک انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی عوام نے کرپسن مسترد کر دی شام امود قریشی کی پریس کانفرنس گورنر پنجاب نے لہور عبدالحکین موٹر وے ایم ٹری کا افتتح کر دیا صوبائی دار الحکومت سے ملتان تک سفر ساڑھے پانچ گھنٹے سے کم ہو کر تین گھنٹے رہ گیا سندھ اور بلوچستان جانا بھی آسان عوام کے لیے کل کھولنے کا اعلان نئی نویلی جینا ایکسپریس آدھی سے بھی زیادہ خالی لاہور سے دو سو باسٹھ مسافر لے کر کراچی روانہ چھے سو انتالیس کی گنجائش موجود ٹرین کا ایک دن پہلے وزیراعظم نے تتخ کیا تھا کراچی کا سفر کرنے والے خبردار اب براولپنڈی سے شہر قائد کا ٹکٹ سات ہزار کا ملے گا گرین لائن ٹرین کے کرائیوں میں پندر اپریل سے آٹھ سو روپے اضافہ کر دیا گیا انکم ٹیکس کوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں مزید ایک ماہ کی توسی شہریوں کو تیس سپرل تک کی سہولت کراچی انچوئی میں کھڑی تین بسوں میں اچانک آگ بھڑک اٹھی فائی بریگیڈ نے سولوں پر قابو پایا آگ خود نہیں لگی لگائی گئی ہے مالک کا دعویٰ مارچ میں ہی جون کراچی میں سورت سوالے سے پرا گیا درجہ حرارت پینتیس ڈگری پر پہنچ گیا پارا اٹیس تک جانے کی پیش کوئی گرمی کی لہر پیر تک پر کرا رہے گی جنہ اسپطال میں ہیٹ سٹروک ووچ قائم کر دیا گیا پہلے فون پر باتیں پھر پیار کا اظہار اور شادی اب بربادی ہی بربادی کراچی میں خاتون شوہر کے گھر کا صفایہ کر گئی زیورات کے ساتھ دستاویزات بھی لے اڑی پولیس ڈھوننے میں ناکا مال روڈ پر اساتذہ کا دھرنا جاری کل سے پنجاب بھر کے سرکاری کالیجز میں تدریسی عمل کے بائیکوٹ کا اعلان لہور پولیس کے مبینہ ٹارچر سیل کا انکشاف زیر حراسط تالے ویلن کی تھانے سے بادامی باگ کی فیکٹری میں منتقلی عوام کا احتجاج پولیس سٹیشن کا گھیراؤ حکام نے تحقیقات کا حکم دے دیا پانی ناپلانے پر غصہ شوہر آپے سے باہر کلہاریوں کے واد کر کے دیوی کو زخمے کر دیا خاتون ملتان کے لشر اسپتال میں جامحاق مقدمہ درج پولیس نے موزم کو گرفتار کر دیا واجوا بھی کلتا ہے وہ شراب بھی پیٹتا ہے تو مجھے لے کر گیا کہتا کہ مجھے ہار کے آسکتا ہے وہ کام کرتا ہے فنیچر کا تو جنے سے چمپو ہے وہ اس لیے مجھے مارا ہے فریکچر اتنے زیادہ ہوئے ہیں یہاں میں بھی ہوا میں پیچھے سر میں بھی کمبر میں بھی پی ٹی اے حکومت کا بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کا نام بدلنے کا اشارہ پیپلز پارٹی کھل کر سامنے آگئی ڈٹ کر مخالفت کا فیصلہ بلاول بھٹو نے معاملے کو حکومت کی لانگ ٹرن سازش قرار دے دیا پہلے یہ لوگ بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کا نام بدلیں گے پھر پرگرام کو ختم کر دیں گے چیئرمن پیپلز پارٹی نے خدشہ ظاہر کر دیا یہ ایک لانگ ٹرم سازش ہے بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کو ختم کرنا یہ لوگ عوام دشمن غریب دشمن لوگ ہیں ان کے ذہنیت ایسا ہے پہلے وہ نام چینج کریں گے پھر وہ پیسہ کم کریں گے پھر وہ بلکل بند کریں گے خرشید شاہ نے حکومتی اقدام کو شرمناک قرار دیتے ہوئے کہا عمران خان نے بینظیر سپورٹ پرگرام سے متعلق بات سندھ کے اتحادیوں سے کہلوائی سندھ سے جو تعلق رکھنے والے پیٹیا کے ہیں اس کو عمران نے استعمال کیا یہ چیز آج سے تین چار دن پہلے سے ہی چل لی تھی اور اس نے ان کو استعمال کر کے یہ سوچا کہ میں سندھ سے یہ موو چلواؤں کیونکہ بینظیر سندھ سے بلاؤں کرتی ہے بینظیر تو پاکستان سے بلاؤں کرتی ہے سعید قنی کہتے ہیں سینٹ کے پلیٹ فارم سے حکومتی کوشش ناکام بنا دیں گے یہ ریاضم صاحب نے شاید ان کو پتا نہیں تھا کہ ریکارڈ ہو رہا ہے بعد ریکارڈ ہو گئی کسی نے فرمائش کی کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تددیل کیا جائے انہوں نے کہا وہ ہو گیا اس طرح کہا جیسے وہ شہنشاہ ہیں کسی نے فرمائش کی انہوں نے کہا ہو گیا خان صاحب یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے اس کو بدلنے کے لیے آپ کی مجبوری آپ چاہو یا نہ چاہو آپ کو جانا پڑے گا سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں سینٹ میں تو آپ کرانی سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس مجیورٹی نہیں ہے مولا بخش چانڈیو نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام بدلنے کے اعلان کو وزیر اعظم کا اعتراف شکست قرار دے دیا ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے بینظیر انکم سپورٹ کے نام کی تبدیلی دراصل نام کا خوف ہے مزیر اعظم کی جانب سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کرنے کے اعلان پر تحریک انصاف کے رہنماؤں میں تقسیم واضح طور پر سامنے آ رہی ہے شام امود قریشی نے کھل کر مخالفت کر دی جبکہ گورنر سن نے نام تبدیل کرنے کے حق میں ہونے کا دو ٹوک اعلان کر دیا حکومت بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام بدلنے کے اعلان پر مشکل میں پھنس گئی گھوٹکی میں وزیر اعظم کی اتحادی رہنماؤں کو یقین دہانی پر پارٹی میں اختلافات سامنے آ گئے پی ٹی آئی رہنماؤں آمنے سامنے شاہ محمود قریشی نے کھل کر مخالفت کر دی متفقہ اپوزیشن نے وزیر اعظم کی خدمت میں دو تین گزارشات کی ان کو یہ اعتراض تھا کہ جو بے رزیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کو پیپلز پارٹی والے ان کے جیالے میں سیوز کرتے ہیں جہاں تک نام کی بات ہے کچھ میمبرز کی تجویز تھی اس نام کو تبدیل کیا جائے لیکن آپ جانتے ہیں وہ ایک قانونی طریقہ کار ہوتا ہے کہ لیجسٹیٹف چیز ہے اور اس کو دیکھا جائے گا جب پارٹی کی وہ نشست آئے گی جس میں مشاورت ہوگی میں ذاتی طور پر نام کی تبدیلی کے حق میں نہیں ہوں وزیر اطلاعات فواد چہدری بھی معاملے پر خاموش نہ رہ سکے کہا خرشید شاہ بے نظیر اور بھٹو کو بیچنا بند کریں سابق اپوزیشن لیڈر نے میرٹ کے برق سیاسی بھرتیوں کا امبار لگایا اداروں کو جو دیمک لگی اس کا سب سے بڑا کیڑا خرشید شاہ ہیں گورنر سندھ بھی وزیر آزم کے فیصلے کے دفاع میں سامنے آگئے عمران اسماعیل کہتے ہیں پروگرام کا نام تبدیل ضرور کریں گے یہ مجھے نہیں پتا انہوں نے کب کہا ہے لیکن ہم انشاءاللہ اس کا نام تبدیل ضرور کریں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کرنا حکومت کے لیے مشکل انتہان ہوگا نام بدلنے کے لیے قانون میں ترمین کرنا پڑے گی پی پی دو سو اٹھارہ ملتان میں زمنی الیکشن کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں جس کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ جاری کر دیا گیا ہے تحریک انصاف نے میدان مار لیا ہے واصف راہ فاتح قرار پائے ہیں اور کارکنوں کی جانت سے جشن منایا جا رہا ہے صبحی اسمدی کا یہ حلقہ ہے پی پی دو سو اٹھارہ ملتان سے یہ حلقہ ہے اور یہاں پر منتخب جو ایم پی اے تھے ان کے انتقال کے بعد ووٹنگ ہو رہی ہے اور تحریک انصاف نہیں ہے نشست عام انتخابات میں جیتی تھی اور اب اس نشست کو بچانے میں تحریک انصاف کامیاب ہوئی ہے جبکہ دوسری طرف پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے جنہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی بھی حمایت حاصل تھی انہیں خاطرخواہ ووٹ نہیں پڑ سکے ارشد راہ کو یہاں انتالیس ہزار چار سو چھاسی ووٹ پڑے جبکہ ان کے مدد مقابل تحریک انصاف کے امیدوار یہاں سے خاصے سٹرانگ کینڈیٹ ثابت ہوئے واصف راہ نے یہاں پر چھالیس ہزار نو سو اٹھاسی ووٹ لیے ہیں اور یوں وہ یہاں پر فاتح قرار پائے ہیں یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے اس سے مطالق آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اور اس کامیابی کے بعد خاص طور پر جنوبی پنجاب کے جو تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ خوشی منا رہے ہیں خود ملتان سے ہی تعلق ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا وائز شیرمن ہے تحریک انصاف کے انہوں نے بھی مبارک بات دی ہے اور اس کے علاوہ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پر تحریک انصاف کے ورکرز کو مبارک بات دی ہے اور یہ کہا ہے کہ دو جماعتوں نے مل کر بھی تحریک انصاف کے امیدوار کو اس حلقے میں شکست نہیں دی جبکہ دوسری جانب وزیر آزم کے معاون نائم الحق نے آزم خان سواتی اور فیاض الحسن چوہان کے جلد دوبارہ وزیر بننے کا اندیا دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ شہباز گل کو وزیر اعلیٰ کے اختیارات نہیں دیے گئے آزم سواتی صاحب کو بلکل فری کر دیا گیا ہے جو سپریم کورٹ نے ان کے خلاف انکواری آرڈر کی تھی ایف بی آر کی ایف بی آر نے مکمل چھانبین کے بعد پرسوں ان کو کلین چٹ لے دی شہباز گل جو ہیں ان کو کوئی اختیارات نہیں ہے یہ صرف چیف منسٹر کی ہدایت پر کام کرتے ہیں اور اس کے پابند ہیں آگے بڑھتے ہوئے ذکر کر لیتے ہیں چودری نصار کا نواز شریف کے حوالے سے کافی تفصیلات سے باقبر ہے لیکن بتائیں گے نہیں واقعین پرس کانفرنس کے دوران سابق وزیر داخلہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارت سے متعلق موجودہ وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی پالسی میں کوئی فرق نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ فی الحال تمام ادارے تحریک انصاف کے ساتھ ہیں لیکن پانچ سال تک یہ ساتھ چلے گا یا نہیں اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا بطور ایک سیاستدان میں مناسب وقت پہ یہ فیصلہ کروں گا کہ سیاسی علاہ مل میں رکھا ہونے ہیں سیاسی طور پر کس جماعت میں شامل ہونا ہے یہ مناسب وقت پہ فیصلہ ہوگا میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ مجھے بہت ساری تفصیل پتہ ہیں اور مجھے پتہ ہیں مگر اس کی تشیر کرنے ہی فی الحال مناسب نہیں ہے جو اس وقت مل کے مسائل ہیں اس پہ تو توجہ ہے ہی نہیں اور موجودہ حکومت نے تو ریکارڈ توڑ دی ہیں اس کا بوجھ سارا پاکستان کے عوام پاکستان کی اکانومی پہ نہیں پورے پاکستان پہ پڑے گا اس لیے میرے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ میں اس تفصیل میں جاؤں شاید کسی مناسب وقت پر میں اس پہ ازارے خیال دوں میاں نواز شریف کے حوالے سے تو میرا کوئی تفسرہ کرنا اس لیے نہیں بنتا کہ ان کی کیسز کوٹ میں ہے بینظیر انکم سپورٹ پہ بینظیر کا نام ہے یا نہیں این آر او کون لے رہا ہے اپوزیشن کہتی ہے حکومت لے رہی ہے حکومت کہتی ہے ہم کسی کو نہیں دیں گے یہ بحث اپنی جگہ درست ہوگی مگر یہ لوازمات اس ملک کے لیے اور اس معاشرے کے لیے صحیح ہیں جہاں ایسی چیزوں کے لیے ٹائم یا ڈسکشن کے لیے وقت ہے آج مجھے پی ٹی آئی کا موقف ہندوستان کے حوالے سے نظری نہیں آتا آج تو مجھے عمران خان اور میاں نواز شریف کا انڈین کی جو انڈیا پالیسی ہے اس میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تو کل کیوں آپ تنقید کر رہے تھے اس پر ڈیپیٹ ہونی چاہیے کیا کیا موڈی حکومت سے کوئی خیر کی توقع ہے میں میں سمجھتا ہوں نہیں ہے جب اگلی پارٹی آپ کو ہاتھ میں لانے کے لیے تیار نہ ہو تو روز بھیق مانگنا امن کے لیے روز بھیق مانگنا مذاکرات یہ کسی باغ غیرت قوم کے لیے مناسب نہیں ہے ہندوستان کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی پالیسی ہے میرا خیال ہے کہ ان کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے اس وقت تمام ادارے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں یہ معاملہ آگے کب تک چلے گا پانچ سال تک یہی ریلیشنشپ رہی گی یہ سوال یہ سوال ہے اس کے بارے میں میرا ایک ذاتی نظریہ ہے مگر اس کی میں تشیر مناسب نہیں سمجھا موجودہ حکومت نے ہر کام کو سیدھے طرز پکڑنے کے بجائے پلٹے ہاتھ سے پکڑتے ہیں عمران خان نے تو قوم کو ویسے ایک بطی کی بچے لگا دیا ہے ٹرک کی بطی کی بچے لگایا ہوئے حزیر ممنکت برائے داخلہ شہریار آفریدی نے کہا ہے کہ اب قوم کے فیصلے پاکستان کی قیادت خود کرے گی اور قوم کی بیٹی امریکہ سے جلد واپس بھی آئی کی اسلام آباد میں یوت سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بھارت کو خبردار کیا کہ جارہیت سے بات رہے انہوں نے گلوکار ساہر علی بگا کا یوم پاکستان پر جاری کیا گیا نقمہ بھی چلوایا نارے بھی لگوائے اب نہ یہ قوم باہر سے کسی کی ٹیلی فون کال نہ کوئی ڈو مور نہ کوئی میرے ملک کے فیصلے اب واشنگٹن میں نہ لنڈن میں نہ جدہ میں نہ دوبائی میں نہ کسی اور کرے گا اب یہ نیا پاکستان ہے قوم کی بیٹی بھی آئے گی نیور انڈمائن پاکستانیز مودی صاحب بالی ورڈ مووی کا کوئی شین آپ نے بنانا ہے مودی صاحب کو ذرا پیارا میسج دیں گے دو نارے مودی صاحب انتظار کر رہے ہیں افاج پاکستان پاکستان کشمیر ہو کے رہے گا کشمیر ہو کے رہے گا انشاءاللہ خبر یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا چار اپریل کو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے ارکان کو سرحدی صورتحال کے حوالے سے بریفنگ دیں گے سپا سالار کا بڑا فیصلہ تمام پارلیمانی جماعتوں پر مشتمل قائمہ کمیٹی دفاع کو چار اپریل کو دورہ جی ایچ کیو کی دعوت بھارتی جارہیت پاک فوج کی جوابی کاروائیوں اور ملکی سلامتی کی امور پر بریفنگ دی جائے گی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا 21 رکنی کمیٹی کو کنٹرول لائن ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی فورسز کی شہری عبادیوں کو نشانہ بنانے اور پاک فوج کی جوابی کاروائیوں پر بریفنگ دیں گے ارکان کو انٹرنیشنل بارڈرز کی تازہ ترین صورتحال سے بھی آگاہ کیا جائے گا چیرمن امجد خان کی زیرے قیادت آنے والی کمیٹی ارکان کو